امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک تھا کہوں گے ایکسرسائز 2.1 ہم کر رہے تھے پہلے 8 کوئیسن کیے تھے اب 9 سے آگے جو کرنے لگے ہیں اس میں تھوڑا سا میتھرڈ ڈیفرنٹ ہے کام یہی لکھا گیا ہے ایک ہی دفعہ ہر ایک کوئیسن کے لیے یہ کہ فیکٹرائز کریں کیا کریں فیکٹرائز جتنا مرضی میں سمجھا لوں اچھے طریقے سے آپ کو میتھ تب ہی آئے گا جب آپ بار بار ہوتھ سالف کریں گے کوشش کریں کہ بار بار ان کو سالف کریں پھر بھی میں نے آپ کو بولیا کہ جس بچے سے جو سوال نہیں ہوتا مجھے وٹس اپ کریں میں دوبارہ پھر سے اس کا لیکچو ریکارڈ کر کے بھیجوں گا اب اس میں فیکٹرائز جو کرنا ہے اس میں تین ویلیوز ہیں دیکھیں پہلی ٹم کا بھی سکیر بند ہے آخری کا بھی سکیر بند ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسی نشانی کو دین میں رکھیں یہ سکسٹین ایکس سکیر ٹونٹی فور ایکس اے پلاس نائن اے سکیر پہلی ٹم کا سکیر ہے فور ایکس کا سکیر بند ہے یہ بند ہے تھری اے کا سکیر درمیانوی ٹم کو نہیں لکھنا آپ نے درمیانوی ٹم کے لیے مائنس اگر تو مائنس اگر پلاس ہے تو پلاس ٹو کامن آجے گا اس کے لیے کیا کریں گے یہ پہلی ٹرم فور ایکس پہ دوسری ٹرم تھری اے اب اس کے لیے کرنا یوں ہے کہ آپ نے پہلے بھی یہ فارمولہ چھوٹی کناسی سے بڑھا ہے اے سکیر مائنس ٹو اے بی پلاس بی سکیر تو یہ سارے کا طرح فارمولہ اے مائنس بی کا ہول سکیر ایسے ہی ہم اسے کلوز کریں گے پہلے سکیر کے نیچے کیا ہے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ پہلے سکیر کے نیچے یہ تو ہم نے یاد کیا اور رٹہ لگایا ہوا ہے کہ یہ فارمولہ ہے لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے جو پہلے سکیر کے نیچے چیز ہے وہ لکھیں پھر دوسرے سکیر کے نیچے چیز ہے نمہ ریپیٹ کرتا ہوں جو پہلے سکیئر کے نیچے ہے وہ لکھنی ہے جو دوسرے سکیئر کے نیچے ہے وہ لکھنی ہے درمیان میں جو اگر مائنس ہے تو مائنس اگر پلاس ہے تو پلاس تو ہول سکیئر میں لکھنا ہے اس کو اس کے بعد دیکھیں اس کوئیسٹن نمبر 11 میں میں نے آپ کو پہلی نشانی یہ بتائی تھی کہ یہ پہلی ٹائم کا بھی سکیئر بن رہا ہے اور آخر والی ٹائم کا بھی سکیئر بن رہا ہے لیکن اس میں دونوں میں سکیئر نہیں بن پا رہا اس طرح سے آپ کوشش کریں کہ دیکھیں اس میں کچھ چیز کامل تو نہیں آ رہی اس میں کامل آ رہا ہے 5 5 کامل لے لیں تو بن جے گا 4x سکیئر 5 1s are 5 5 4s are 20 5 کامل ہے اس کو رینج کر لیں 4x سکیئر منس 4x پلاس 1 اب یہ پہلی ٹائم کا بھی سکیئر بن رہا اور آخر والی کا بھی اس کے لئے کیا کریں گے یہ 2x کا سکیئر یہ 1 کا سکیئر مائنس 2 فارمولے کا کیونکہ یہ مائنس ہے تو مائنس لگایا ہے اگر پلاس ہوگا تو پلاس لگائیں گے پہلی ٹرم پہلی ٹرم کیا ہے 2x پھر دوسری ٹرم اب فارمولہ جو ہمارے پاس ہے a سکیئر منس 2ab پلاس b سکیئر یہ a منس b کا سکیئر یہ جو میں جس کو ڈبہ لگا رہا ہوں یہ آپشنل ہے اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے ویسے سمجھانے کی لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے سوال حال کرتے ہوئے پیپر میں یہ نوٹ نہیں کرنا یہ 5 ادھر ہی ہے اس کو close پہلے بھی میں نے بتایا جو چیز پہلے سکیئر کے نیچے ہے وہ ہے 2x جو دوسرے سکیئر کے نیچے ہے وہ ہے 1 رمیان میں کہہ ہے مائنس whole سکیئر یہی آنسر ہے اس کے بعد question number 13 ہے اس میں دیکھیں پہلی ٹرم کا سکیئر بھی بن رہا ہے اور آخر والی ٹرم کا سکیئر بھی بن رہا ہے یہ x کا سکیئر یہ 1 over 2 کا سکیئر درمیان میں plus ہے تو plus 2 فارمولے کا پہلی ٹرم پہلی ٹرم ہے x دوسری ٹرم ہے 1 over 2 اب close کیسے ہونا ہے a سکیئر plus 2ab plus b سکیئر تو یہ a plus b کا سکیئر یہ ڈبائی آفشنل ہے اس کو چاہے لکھیں یا نہ لکھیں اب close پہلے سکیئر کے نیچے x ہے دوسرے کے نیچے 1 over 2 ہے درمیان میں plus ہے تو plus لگائیں whole سکیئر یہی آنسر ہے اب اس کے جو درمیان میں میں نے parts ہو رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ solve کریں آخری question ہے اس exercise کا question number 16 دیکھیں ذرا اس میں values زیادہ ہیں لکھا گیا ہے a سکیئر plus b سکیئر plus 2ab plus 2bc plus 2ac اگر آپ more سے دیکھیں تو اوپر والے question میں ہم نے یہ formula لکھا ہے a سکیئر plus b سکیئر plus 2ab یہ کس میں close ہوتا ہے a plus b کا سکیئر ان دونوں میں کیا کا من ہے 2c تو کیا بن جائے گا یہ 2c کامن ہے b plus 2c کامن ہے a اس کو تھوڑا سا range کر لیں 2c b plus ہے یہ ہے تو a plus b لکھ لیں اب کیا بنے گا دیکھیں اس میں last پہ پھر کامن آ رہا ہے ادھر a plus b کا سکیئر ہے ادھر a plus b ہے a کامن آجے گا a plus b ادھر بجے گا a plus b کیونکہ یہ دو تھے ایک کامن آ گیا اور یہ ہے 2c یہ پہلے ہی ہم کامن لے چکے ہیں تو یہی آنسر ہے کوشش کریں ساسا سالف کرتے جائیں اللہ نگے بان